ہلو دوستو نمسکار آداب ست شیعہ کال میں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں حبز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے دیسی گھی کھانے کا یا پینے کا سب سے اتم سماں دن میں کون سا ہوتا ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خرب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اس بارے میں اچاریا واغبھٹ نے اپنے گرانت اشٹانگ ردے کے چپٹر نمبر فور کے اندر ایک شلوک اچارن کیا ہے اس میں اچاریا بتاتے ہیں کہ دیسی گھی پینے کا سب سے اتم سبے سبے کے بریک فاسٹ سبے کے ناشتے سے پہلے ہے یہاں پر اچاریا نے کتے ایسا نہیں کہا کہ اس وقت آپ کا پیٹ کھالی ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنی سبے کی دنچریا کے وقت پیاس لگے تو آپ پانی پی سکتے ہیں اب یہاں پر میں یہ بات بلکل نہیں کہہ رہا کہ جیسے باقی کے بابا لوگ بولتے ہیں کہ سبے اٹھ کر لٹروں کے لٹر پانی پیو یہ ایک بہت بیوقوفانہ حرکت ہے اس سے آپ کی اگنی مند ہوگی اچاریا وگبھٹ نے بہت سپشت لکھا ہے کہ اگر آپ کو سبے پیاس لگے تب ہی پانی پیئے نہیں تو نہیں پیئے جتنے بھی آج کل کے بابا ہیں یہ سب نہائیت ہی بیوقوف ہیں جو یہ بات بولتے ہیں کہ آپ کو سبے اٹھ کر سب سے پہلے پانی پینا چاہیے اس کے بعد اگر آپ اور کوئی ڈرنک جیسے ایلو ویرا کا جوس یا اور کوئی گلوئے کا جوس یا آپ نیم یا حلدی کا جوس ایسی کوئی چیز لیتے ہیں آپ لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آپ کو دیسی گھی کا سیون جب آپ اپنا ناشتہ کرنے لگیں اپنی صبح کی دن چریا کے بعد اس وقت کرنا ہے اس کے بعد جب آپ دوپہر کا کھانا کھا لیں اور وہ کھانا پچ جائے بات کو سمجھ لیجئے کھانا کھانے کے انت میں نہیں جب کھانا کھائے آپ کو دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہو اور وہ کھانا پچ گیا ہو اس کے بعد آپ دیسی گھی جتنی ماترہ میں آپ لے سکیں اس کی کوئی ماترہ نردھارت نہیں جتنی ماترہ میں آپ جھیل سکیں اب کوئی انسان ایک چمچ بھی جھیل سکتا ہے کوئی انسان ایک گلاس بھی جھیل سکتا ہے کوئی انسان ایک کٹوری جھیل سکتا ہے جتنی آپ کے شریر کی کشمتہ ہو اس حساب سے سیون کریں لیکن جو بات میں بار بار کہتا ہوں دیسی گھی بلونہ ہونا چاہیے دوسرے دیسی گھی کا سیون آپ کے لیے ہانی کارک ہے جو دیسی گھی دودھ سے یا ملائی سے دہی جمع کر اس دہی کو پھر متھا جائے گا اس میں سے لسی نکلے گی اور پھر اس میں سے ماکھن نکلے گا اور اس کا گھی بنے گا وہ بلونہ ہوتا ہے دونوں گھیوں کے اندر جو گھی آپ سیدھا ملائی دودھ سے اتارتے ہیں اور اس کو سیدھا کڑھائی میں ڈال کر اس سے گھی بناتے ہیں دونوں گھیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ گھی آپ کے لیے ہانی کارک ہے اور بلونہ آپ کے لیے ہانی کارک نہیں دونوں کے گلائسیمک انڈیکس میں زمین آسمان کا فرق ہے جتنا کسی فوڈ کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوگا وہ آپ کے شگر لیولز کو اتنا کم بڑھائے گا بلونہ گھی کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور جو سیدھا دودھ سے بنا گھی ہے یا اس کی ملائی سے بنا گھی ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار ون دے ماترم